اچھا ہم دبی میرے ساتھ بھی ایک دفعہ نا ایسا واقعہ رہا ہے تقریباً سات آٹھ ماہ کی مدت اب یقین کرے میں رات سو نہیں سکا زیادہ سے زیادہ کیا ایک گھنٹہ دو گھنٹے اور چونکہ آپ کو پتہ ہے میں میں ٹیچنگ کرتا تھا تو دین جو ہے نا وہ پڑھنے پڑھانے میں گزر جانا میں آپ کو پتہ ہے لیٹریچر میں پڑھاتا رہا اس کے بعد اسلامیک سٹیڈیز بھی تو میرا وہاں پر طلبہ کے ساتھ یہ ایک رویہ تھا سٹوڈنٹس میرے جانتے ہیں کہ میں بڑا ایک نا جولی موڈ میں بڑا ایک جکتیں شکتیں مار کے اس طرح پڑھانا تو دین گزر جاتا تھا رات کو جب میں گھر کی طرف آ رہا ہوتا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ میں گلی میں داخل ہوں گا دونوں طرف کے جو مکان ہے میرے اوپر گر جائیں گے ایک تو یہ بات تھی دوسرا اوپر سے میرے تھیسس چال رہا تھا ایمفیل کا اور وہ پہلے ہی وہ میں ایکسٹینشن لے چکا تھا میرا پاں فریکچر ہوگا جس کی وجہ سے میں لیٹریز بھی گھرہ نہیں جا سکا تو وہ گھر رہ رہ کر وہ اتنی زیادہ ہومزکنیس ہو گئی اتنی زیادہ ہومزکنیس ہو گئی کہ بس دل کرتا تھا کہ ابھی یہاں سے میں نکل جاؤں تو آپ یوں سمجھیں کہ یہ ہر گھر کا واقعہ ہے تقریبا ہر گھر کے ایک یا دو نوجوانوں کا یہ واقعہ ہے اس کے ساتھ وہ اسی کشمکش سے گزر رہا ہے لیکن چونکہ میں لیٹریچر پڑھاتا تھا تو ہمارے شاعروں نے اتنا کا غم بیان کیا شاعری کے اندر اتنا کا غم بیان کیا کہ اس کا ایک فائدہ مجھے ایک اج مجھے یہ حاصل ہوا کہ وہ غم پڑ پڑ کے پڑ پڑ کے تو پتا چاہی گیا اچھا یہ بھی غم ہوتا ہے یہ بھی غم ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ یہ بھی بیش ہے یہ بھی بیش ہے چیزیں پتا لگنی شروع ہو گئی چیزیں پتا لگنی شروع ہو گئی تو خیر صبر کیا میں آپ یقین کریں روزانہ یہ میں کئی دفعہ اپنے سٹوڈنٹس کو بھی واقعہ سنا چکا ہوں میں روزانہ رات کو نکلتا تھا کہ ایک فارمیسی بھی میرا ایک سٹوڈنٹ تھا میں روزانہ نکلتا تھا کہ میں اس سے جا کرنا ڈپریشن کی یا کوئی نین کی کوئی گولیاں لے لوں اس نہ مجھے دے بھی دے لیں میں کچھ کروں ہوں سو ہی نہیں گو رہا تو پھر میرے اندر کافی ساری پہنوں فیلنگز ہاتے تھے بھی میں مسلم بھی گا ڈیچر تو اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا ہر رات ہر رات اور پھر میں نے موٹر سائیکل کا جو روخ ہے وہ میڈیکل سٹوڈ کی وجائے وہ میں نے بدموں علمکان کی طرف کر لینا وہاں سے میں نے بدم خریدنے ہیں وہاں سے آخر روڈ خریدنے ہیں ان کو بھی اس کے مجھے کئی دفعہ لگتا تھا کہ یہ میرا دماغ کمزور ہے اس وجہ سے نیمتی غمی کا مسئلہ ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً یہ جو ڈپریشن کا مرض ہے یہ ہر گھر کے ایک یا دو نوجوانوں کے ساتھ نہیں تو یہ آپ کے ساتھ ریزن کیا تھی مطلب ایک ہوتا نا کوئی وجہ ہوتی کہ یار میں ڈپریشن میں اس ویہ سے چلا گیا مجھے انسائیٹی اس ویہ سے ہو رہی کیا چیزیں چلتی تھیں آپ کے ساتھ کیا ہوتا تھا ایک بات میں پہلے کلیئر کر دوں کہ جیسا وہ شیئر ہے نا کہ اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کی سوال محبت کروڑا نہیں تھا چلے ایک چیز الحمدلہ کوئی ہوئی وہ مسئلہ نہیں تھا میری فیملی نے بھی شاید وہ دیکھتے ہیں انہوں نے بھی سبسکرائب کی ہے وہ میرا چینل تو مسئلہ کچھ اور تھا محبت نہیں تھی وہ میں پھر ڈھکے چھپے الفاظ میں آپ کو یہوں سمجھیں کہ بتاتا ہوں بھائی کی طرف سے تھوڑا سمیں پریشان تھا شاید اس کے ساتھ وہ ڈپریشن میں سے گزر رہا تھا اور بڑی سوئر ڈپریشن میں سے وہ گزر رہا تھا تو پھر آپ یقین کریں کہ ایک دفعہ مجھے جناہ اسپیٹل کے ڈاکٹر کی کال آئی انہوں نے کہی سے میرا نمبر لیا یا جیسے بھی تو انہوں نے بتایا کہ آپ کا ڈپرادر ہے وہ تو اس ٹیج پہ پہنچ چکا ہے تو اس کے لئے کچھ کریں تو میں نے پھر جب ان سے پوچھا کہ کیا کیا وہ میں نے روم دیا اب وہ اس کی بھی کئی ترابی چال رہی تھی کہ وہ دوستوں کے ساتھ وہ گیترنگ میں جاتا تھا اب وہ گھر نہیں بتاتا تھا صحیح جو آپ سے آیا ہوتا سے ہی اُتر نکل گئے مریٹ نہیں تھا نا وہ نہ میں تو اب اس نے جب رات کو لیٹ آنا مدر کی کال نہیں اٹھا رہا فادر کی کال نہیں اٹھا رہا تو میں وہ غم لے رہا تھا میں وہ مجھے جو ہے نا وہ پریشان نہیں تھی تو ایک تو یہ ریزن تھی دوسرا اوپر سے سونے پر سوگا میں رہتا ہی اکیل رہا تھا کوئی بات کرنے والا ہے ہی نہیں دین تو میرا اوکھا سوکھا گزر جاتا تھا تو رات آکے میرے پاس کوئی اپنی پرسنل بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے کوئی پرائیویسی نہیں ہے کوئی سونے کی پروپر جگہ نہیں ہے سردیاں آ جانے ہیں وہ ساتھ والوں کی موٹرنے تانگ کرنا شروع کر لینا اور آپ یقین کریں بس یہ ایک انسان کسی نا کسی لیے آسے آپ تانگی تھے یعنی میں ایموشنل تانگ تھا میں ڈیپریشن لے رہا تھا اپنے بھائی کے ڈیپریشن کے یعنی ایموشنل ہی آپ ڈیپریشت تھے اور اسی بات آپ کے جو ایشوز تھے وہ انٹرنل نہیں تھے ایکسٹرنل تھے ایکسٹرنل تھے اور میری ذاتی نویت کے نہیں تھے تو یہ تقریباً سات آٹھ ماہ جو ہے نا میں نے یہ معاملہ جو ہے وہ وفیز کیا ایسے یہ چیز یعنی میں ایک دوست سے بات کر رہا تھا وہ سائیکولوجسٹ ہے تو وہ کہتے ہیں جو سائیکولوجسٹ ہوتے ہیں وہ عام لوگوں کی نسبت زیادہ ڈیپریشن ہو رہے ہوتے ہیں کیوں کیونکہ وہ لوگوں کا سائیکولوجیکلی کتھارسز کر رہے ہوتے ہیں جب وہ کتھارسز کر رہے ہوتے ہیں نا تو لوگوں کی باتیں سنتے ہیں لوگوں کے غم سنتے ہیں بیٹھ کے تو آٹومیٹکل ان کے اوپر وہ چیزیں سوار ہو رہی تھے ایکسی بات ہے وہ بھی انسان ہی ہے وہ بھی یہی کہہ رہی تھی فیمیس سائیکولوجس تھی وہ ٹھیک ٹھاک میں فیمیس سائیکولوجس تھی وہ کہتی کہ ہم لوگوں کی جب سٹوری سنتے ہیں تو ہماری کنڈیشن ہی ہوئی تھی کہ ہم خود ایک جیب سے ٹراما کے اندر چلے آتے ہیں تو بڑی مشکل سے وہ چیزیں سے ان چیزوں سے نکلنا ہماری بڑے مشکل رہی تھا آپ کو جنس ہے وہ ایک چیز تو آپ کو بڑا اشتا اللہ ایک چیز بڑی اچھی رہی کہ آپ کو کوئی ریلیشنشپ والا کوئی اشو نہیں تھا نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اصل میں کچھ یہ بھی وجہ تھی کہ میں نے لٹریچر بہت پڑھا شاعری بہت پڑھی تو شاعری کے اندر جہاں ایک شاعر میں نے اس پر ایک ویڈیو بھی دنائی تھی کچھ ارسا پہلے کہ شاعروں نے ایسے ہی ہمیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ایک بٹھان کا واقعہ مجھے ہو رہا نا کہ وہ رو رہا تھا دکھے غزل سن کے تو جب اس میں باند کر دی پھر اس کو یاد آئے میں آگے کہ وہ رو رہا مجھے تو کوئی غمی نہیں ہے تو اس طرح کی ہمارا لٹریچر ہے لیکن دوسری طرف اقبال میرے فیبریٹ ہیں تو اقبال اور قتیل شفائی ان کو جب میں نے پڑھا اور بہت ہی پڑھا تو آپ یقین کریں کہ پھر ان سے حسنا ملتا تھا مجھے جب نیند آنا آنی تو میں وہ ایک ویب سائٹ آریکھ تھا میں نے وہ کھول لینی اور اقبال کو پڑھنا شروع کر دینا قتیل کو پڑھنا شروع کر دینا یعنی انسان کو کچھ موٹیویشن چاہیے ان چیزوں سے نکلنے کے لیے ایسی وہ ہر انسان کی موٹیویشن مختلف بھی ہو سکتی ہے ایسے بیسیکل جو جو ڈپریشن ہوتا ہے وہ اس کی بیسیکلی تیناس کا کوئی ایشو ہے آپ دیکھیں سائٹی کے میں جب بیٹھا ریسیٹ کر رہا تھا ایسی کے اوپر دیپریشن کے اوپر تو مختلف قسم کی کیسی سامنے ہیں سٹوڈنٹس کے کیسی زیادہ تھے اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ ان کو ایک پریشر بہت تھا ان کے اوپر اور دوسرا سیلف ایسٹیم کا ہی بڑا ایشو تھا کہ اگر ہم فیل ہوگے تو کیا بنے گا ہمارے خاندانے لے کیا کہیں گے ماں آپ کیا کہیں گے توقوات اتنی ہیں ٹیچرز کیتنی توقوات ہیں میں کیونکہ ایک ٹیچر بھی آپ کو پتا ہے تو میری ایسٹیم سے بات ہوتی نہیں ان کے پیپر چالے تھے پیچھلے دنے تو مجھے کہتے ہیں کہ سر ہمیں بڑی تینشن ہے آپ کے پیپر کی حالانکہ میں نے کبھی ان سے وہ اس طرح سختی کے انداز بات ہی نہیں کی میں نے کہا کیوں آخر کیا بجا ہے کہتی کہ یہ جن سے ٹینشن ہے کہ کہیں میرے نمبر کم نہ آجیں تو آپ کو بھی اویس بات توقوات ہوں گی پیرنٹس کو بھی ہیں تو میرا کیا بنے گا وہ ایک فیوچر کی ٹینشن ہے نا ایک سیلف اسٹیم کی ٹینشن ہے اور جن سے دوسرا جن سے وہ پریشر ان کے اوپر بلڈ اپ کیا جا رہا ہے وہ سوسائیٹی کی طرف سے بھی ہے وہ پیرنٹس کی طرف سے بھی ہے وہ انسان کے پرسنل لیلیشنز کی طرف سے بھی ہے وہ انسان کے دوستوں کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے اور سب سے بڑھ کے جو سٹوڈنٹس کے لیے ہوتا ہے ان کے پیرنٹس کی طرف سے وہ یہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ مہلے کے جو سے فلاں جو انسی فیملی جو انسی ہے ان کے بچوں کے اتنے نمبر ہیں تمہارا کیا بنے گا یہ جب کمپیریزن کرتے تو بچے اس کمپیریزن کی چکر کے اندر مارے جاتے ہیں تو یہ بھی ایک بڑا ایشو بنتا ہے کہ لوگ سوسائیڈ کی طرف چل جاتے ہیں اصل میں ہاتھ دیکھیں تو پوری دنیا کے اندر تقریبا ایک سال کے اندر جو اندازہ لگایا گیا وہ تقریبا پانچ سے چھ لاکھ لوگ ایک سال کے اندر جو انسے سوسائیڈ کرتے ہیں پانچ سے چھ لاکھ لوگ اب وہ کیا ان کی ریزنز ہیں ان کی سب سے بڑھ کے ریزن یہی ہے کہ ڈپریس ہو رہے ہیں ڈپریسن اور سیڈنس میں اگر تھوڑا سا مفرق کرنا تو سیڈنس ہوتی ہے کوئی آرزی طور پر انسان تھوڑا سا ڈپریس ہو رہے تھوڑا سا سیڈ ہو جائے کسی اس کے ایموشنلی تھوڑے ایفیکٹ ہو رہے ہیں ایموشنلی ان کے تھوڑے ایفیکٹ ہو رہے ہیں لیکن ڈپریسن یہ چیز ہے کہ انسان کنٹینوسلی اس سیڈنس کے اندر رہے مایوسی کے اندر چلائی سیڈنس کے اندر رہے کتنا عرصہ رہے اس کے بعد اس نے سٹرگل بھی کرے لیکن وہ اس کی سٹرگل کوئی آوٹ پورٹ نہ نظر آئے پھر وہ سمجھے کہ یار میں ختم ہو چکا ہوں میری سٹرگل کا فائدہ نہیں ہے میرے یہاں پہ اینڈنگ پوائنٹ ہے آگے میرے لئے کچھ نہیں ہے جب انسان مایوس ہو جاتا ہے تب انسان ختم ہو جاتا ہے سائیکولوجس کی بات سننا تھا وہ کہتی کہ مختلف قسم کے سائنس ہوتے ہیں جو لوگ سوسائٹ کرنے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں ان کے مختلف سائنس ہوتے ہیں ان میں سے ایک سب سے بڑا سائنس ہی ہوتا ہے کہ آپ کی ان کی جب وہ گفتگو کر رہے ہیں ان کے گفتگو زرہ تر یہ باتیں ہوں کہ زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے زندگی بکار ہے زندگی سے کچھ نہیں ملا زندگی کے اندر بس دھوکہ ہے ٹھیک ہے اور یہ دنیا بس ہے ہی دھوکہ تو اس کے دھوکے ہی ملتے ہمیں ہم بس دھوکے کے اندر ہی رہتے ہیں میرا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے میں نے پڑھ کے بھی کیا کرنا ہے آگے جو بھی کوئی نہیں ہے جب اس طرح کی چیزیں آ رہی تھی it means کہ وہ اپنے mind کے اندر کچھ نہ کچھ تیار کر رہے ہیں تو ہمیں بھی اس چیز کے اندر اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے لوگوں کو انچیوں سے نکالنا چاہیے آپ دیکھیں کہ مختلف قسم کی چیزیں آتی ہیں مثال طور پر ایک وہ بندہ ہے جو کہ گناہ گار ہے اب وہ گناہ کر رہے ہیں کنٹینوسلی گناہ کر رہے ہیں کرتا جا رہا ہے اور اس کا گناہ بڑھتا ہی جا رہا ہے ٹھیک ہے اب وہ گناہ سے نکل ہی نہیں پا رہا وہ سٹرگل کرتا ہے ایک مردہ گناہ چھوڑتا ہے آپ پورن ڈیکشن کی بات کرنا تو جو لوگ پورن ڈیکٹ ہوتے ہیں وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ مسلسل کرتے جا رہے ہیں اور اسی شوک کے اندر ہی کرتے جا رہے ہیں وہ ڈیلی کرتے ہیں اور ڈیلی ان کی کوشت ہوتی ہے ہم جن سینہ وہ ریپینٹ کریں ہم آفی مانگلہ تحرم توبہ کریں توبہ کرتے ہیں ملکہ میں یہاں پر ایک بات اپنے ایک دوست کی کوئٹ کروں گا وہ بھی شاہد مجلس سنے گا اس وقت وہ یوکے میں ہے وہ کہتا ہے کہ ہماری توبہ قبول نہ ہونے کی ہے کہ یہ بھی بڑی وجہ ہے کہ ہم توبہ بات روم میں کرتے ہیں تو اگر بندہ باہر نکلے اور واقعاً اگر وہ توبہ کرنا چاہا رہا ہے کوئی مسلے پر بیٹھے کوئی صدق دل کوئی لیے تو اس کی شامل ہو تو یہ بات اس کی جن کل میں نے بہت سے لوگوں کو جو ہے نا یہ observe کیا وہ واقعاً وہ توبہ کہاں پر کرتے ہیں بات روم میں یہ معاملہ کیا اور اس کے بعد بات روم میں یہ آگا توبہ آئی اسی یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ نا آپ لوگوں کو بڑا ڈپریس کر دیتی ہیں انسان گناہ گار ہے اور وہ گناہ کے اندر بڑھتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے اس کو لگتا ہے شاید میری اب معافی نہیں ہے آپ دنیا والا سے پوچھے نا کہ آپ اللہ صالح سے کیوں نہیں معافی مانگتے وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم گناہ گار ہے اتنے اللہ ہم سے نراز ہو گئے ہیں ہماری توبہ ہی لکھول کرتا یہ میں پڑھ رہا تھا ایک جگہ کہ شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ اور بہکہ مایوسی ہے نا شیطان کر بھی کیا سکتا ہے شیطان کا پاور ہی کیا ہے اس لیس کا مطلب بھی کیا ہے وہ خود مایوس ہے ایسی وہ خود مایوس ہے تو یہی بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری تو توبہ قبول نہیں ہو سکتی کیوں کیوں ہم گناہ گاری اتنے ہو چکے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے انہی قریب میں تو قریب ہوں میں تمہاری شارک سے میں حیران تھا یہ آیات میں اکثر اپنے سٹوڈنٹس کو بھی بتاتا ہوں یہ آیتوں بار کا جواب نے پڑی جب میرے بارے میں لوگ سوال پوچھتی ہیں تو آپ بتائیے کہ میں بہت قریب ہوں ایک بات اور اگلا جملہ اس سے بھی بڑھا ہے جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں اور ایک اگر پہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ یقین کریں مومنوں کی بات نہیں کی اللہ تعالیٰ نے کافروں کی بات بھی نہیں کی اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کی بات کی ہے جو دونوں ہاتھوں سے اپنی دوزف سمیٹ رہے ہیں اتنے گناہ کر چکے ہیں اتنے گناہ کر چکے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے میں آیت کوئٹ کر رہا ہوں جو کہتا ہے کہ ہمارے گناہ اتنے ہو گئی ہیں کہ اب ماضی کی بنجائش نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں جو دونوں ہاتھوں سے جہانم کا عذاب خرید چکے ہو اپنے اوپر ظلم کر چکے ہو کہ اللہ کی رحمت سے مایوس پھر وہ حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ سمندر سے زیادہ اس کی جاگ سے زیادہ تو صرف اللہ تعالیٰ توبہ کرنے کی دیر ہے توبہ کرنے کی دیر ہے مجھے میں مادرت آپ کی بات کرتا بڑی پیاری ایک حدیث مبارکہ یادہ ہوگی کہ حدیث کا مفہوم ہے آپ نے ایک مثال دی تھی کہ ایک آدمی ریکستان میں جا رہا ہے ہمیں لے کر جا رہا ہے اور اس نے آدھا سے حراب عبور کر لیا سستانے کے لیے بیٹھا ہے اور جب بیٹھا ایک سوکا درخت ہے جس کے اوپر پتے کوئی نہیں ہیں تو اس کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا ہے کہ میں تھوڑا سا آرام کرنوں اس کی آنکھ لگ جاتی ہے جب آنکھ کھلتی ہے تو پتا چلتا ہے ہم اٹھا گئے جس کے اوپر سارا سمانے رسلتا اب نہ وہ آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے آ سکتا ہے اور پھر اپنے آپ کو مرنے کے لیے ادھا چھوڑ دیتا ہے کہ میں بس اب تو میرا کچھ نہیں رہا دوبارہ آنکھ لگ جاتی ہے پھر آنکھ کھلتی ہے تو اونٹ کو سامنے پاتا ہے تو اس کو کیسے ایک زندگی دوسری ملتی ہے اور وہ خوشی کے اندر اس کی زبان ایسی لڑکڑاتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو کیا کہتا ہے یا اللہ میں تیرہ رب تو میرا بندہ خوشی ملتی ہے خوشی کی علمی الفاظی جن سے اللہ تعالیٰ کو ایک بندے کی توبہ کی اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے تو ہم اس ایسپیکٹ سے کم انہی سوچتے ہیں ایسی ہی اور بلکہ سب سے پہلے ہمیں بینگا مسلم ابھی اگر صرف مسلم کے طور پر ہم سوچیں تو اشرف المخلوقات انسان ہے اور انسانوں کے اندر سب سے بہترین مخلوق کون ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو کم مشکلات آئی ہیں بلکہ آج میں ان کا ایک واقعہ پڑھ رہا تھا کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چوتھی بیٹی تھی زینب رضی اللہ علیہ وسلم ابول آس کی نکاح میں تھی تو جب آف صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد ان کو مکہ سے مدینہ بلایا تو کفار آف صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیٹی کے پیچھے آگئے اور آپ جو ہے نا آپ کے ہاں ولادت ہونے والی تھی بچی کی یا بچے کی تو حبار بھی نسوات غالباً وہ بدبخت تھا جس نے آپ کو نیزہ مارا ہونٹنے کے اوپر اور آپ کو نوٹنے سے نیچے کی رہی ہیں اور معاذ اللہ آپ کا جو بیٹی جگر جو بیٹ میں ولادت ہی وہ ضائع ہوگی تو یہ اس ماں کے لیے تو ڈپریشن تھا ہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کام ڈپریشن تھا یا وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ شکوا کر سکتے ہیں یا اللہ میں نے ترے لیے یہ بکار ہوں یہ بکار ہوں میری ولاد کے ساتھ یہ تو میری ولاد کے ساتھ یہ تو آپ صرف اس اینگل سے دیکھ لینا کہ کائنات کی سب سے افضل ترین ہستی کے اوپر ایسے ایسے واقعات آئے ہیں تو پھر اپنی ڈپریشنے میں پھر تو لگے ہی نہ کہ ہم ہیں کیا ہمیں زیادہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کوئی دکھی بیانا سن لی کوئی اور ہے اس کی طرف انشاءاللہ آتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں جو قرآن جیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان پر پہنے سورت الواقرہ کے اندر وائدہ سالکھا عبادی انیفائین لکری اس کو اگر ڈسکس کریں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کہا جب میرے بندے آپ سے سوال کریں کس کے بارے میں کہ میں کہاں پہ ہوں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے بندوں سے کہہ دو کہ میں قریب اللہ نے کہا فائنی قریب میں قریب ہوں اللہ نے ڈیریکٹ اپنے بندے سے تعلق کریں کی ہے نبی کو کہا کہ آپ سے اگر سوال کرتے ہیں تو میں ان کو ڈیریکٹ جواب دوں گا اگر وسیلے کے ذریعے جواب آتا ہے پھر بھی ایک شوبہ سے بیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دور ہے جس لئے اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک چینل کو اپنا ہے اللہ تعالیٰ دریکٹ بات کی فائنی قریب میں قریب ہوں لیکن شرط کیا ہے اگر انسان چاہتا ہے کہ ریپینٹ ہو انسان چاہتا ہے کہ انسان کی توبہ ہو جائے انسان چاہتا ہے کہ بھئی میری چیزیں ختم ہو جائے اس کی شرط کیا ہے دلیل یہ شرط یہ کہ انسان توبہ تو کر کے دیکھے پکارے تو سہی میں کہتا ہوں کہ ماں باپ جن سے ہیں وہ کتنے رحم دل ہوتے ہیں ماں باپ کو آپ ایک مرتب بلائیں آپ جتنے مرضی نراز ہیں تیسری مرتب پیار سے بلائیں اگر تیسری مرتب بلائیں ماں باپ نہ بلانا چاہینا تو ان کی ایک مرتب نظر تو آپ کی طرف پاڑی جائے یہ ان کی رحمت کی جن سے ہے وہ ایک صفت ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جن سے ہے وہ ہر چیز پر بھاری ہے اس کو تو ہم لیمٹیڈ بھی نہیں کر سکتے کہ ستر ماں سے زیادہ وہ بھی ایک لیمٹیڈ ہوئی تھی نا چیز اس کو لیمٹیڈ بھی نہیں کر سکتے اللہ کی طرح رحمت ہی بڑی زیادہ ہے مرتبہ انسان آ کے تو دیکھے جی طرح بھی دیپریشن ہے آخیر کسی چیز کا دیپریشن ہو جائے فیوچر کا ٹینشن ہو جائے یا ٹینشن انسان کو یہ ہو جائے کہ یار میں نے کمانا ہے میں نے کہاں سے کھلانا ہے میں نے خود بھی کھانا ہے آگے میں نے پورے گھر کو بیرن کرنا ہے میرے ماں باپ بوڑے ہو رہے ہیں میرے بہن بھائی بڑے ہو رہے ہیں ان کو میں نے پڑھانا ہے ان کو میں نے جنسل ان کی فیسیز افورڈ کرنی ہے ان کی میں نے ساری چیزیں کرنی ہے انسان کو اسی کا دیپریشن ہو جائے گا انسان اسی سے دیپریشن ہو جائے گا لیکن لا تک نظم رحمت اللہ رزق کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے نا آپ دیکھیں داریکٹ رزق کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ نے راضی کونے کی صدیت کسی کو دی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی راضی کسی صدیت جنسل اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی ہے اس کا مطلب جب ہم ہمیں ٹینشن اصل میں تب ہوتی ہے جب ہم دوسروں کی ذمہ داری ہیں اپنے ذمہ میں لینا چکتے ہیں مثال کے طور پر ایک رزق ہے نا رزق کا کام اللہ تعالیٰ کے ہے جب ہم وہ ٹینشن اپنے ذمہ میں لینا چکتے ہیں کہ میں نے کہاں سے کمانا ہے پھر اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی ٹینشنوں پر چھوڑ دیتے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تُنہیں اپنے لئے چیزیں کیتے ہیں اپنے اوپر جو انسان کمانڈ کیا تھا تیرے اوپر یہ سارا کچھ اب تو خود ہی اپنے آپ کو ڈیل کر انسان کار نہیں سکتا کیوں انسان کمزور ہے بھائی اللہ تعالیٰ تو سفیر ہے نا اللہ تعالیٰ ہاتھ چیز اوپر ہے تو اس لئے اللہ تعالیٰ نے صدق اپنے پاس رکھا پہلی جو سی ڈیزن جونس کی ہے نا دیپریشن کی سب سے بڑی وہ ویسے ختم ہوگی کیونکہ آپ کا کام بہت سٹرگل کرنا آپ سٹرگل کرتے جائیں آٹومیٹکلی چیزیں سولو ہوتی ہیں اور توقل رکھیں اور توقل ہوگا تو آٹومیٹکلی بھی دوسری آپ کریں کہ سیلف اسٹیم انسان کی عزت نفس کہ میرا اگر جونسے ہے میں نے اگر پاس نہ کیے ماسک میں نے زیادہ لیے میرا ایمی بیس میں ایڈبیشن نہ ہوا تو میں کیا کروں گا میں ریسنٹلی بیٹھا میں جب ریسرچ کر رہا تھا تو ایک فی میل جونسے نا وہ سٹوڈنٹ نے ایمفیل کے سٹوڈنٹ تھی اس نے تیسرے ایئر کے اندر جاگنے تیسرے سال میں جاگنے خودکشی کر لی سوسائٹ کر لی اس کی ریزن کیا پاس نہیں ہو رہی صرف ایک کتنی سی ٹینشن کہ میں پاس نہیں ہو رہی میری اپنی ایک سیلف اسٹیم ہے میرے پیرنٹس کیا سوچیں گے میرے ہونے والے ہزبن کیا سوچے گا میری ایج بڑھ رہی ہے میں آگے شادی بھی کرنی ہے میں آگے سارا کچھ سسٹم چلانا ہے میں کیا کروں گی جب یہ ٹینشن تھی اس نے سوسائٹ کر لی سوسائٹی is not a solution وہ سلیشن تا نہیں ہے بھئی وہ تو ایک کمزور ہونے کی علامت آپ اپنے آپ کو ویک ثابت کر رہے ہیں you have to be strong آپ کو strong گناہ پڑے گا آپ کے نہیں میں لڑوں گا میں لڑوں گا اپنے حق کے لیے میں struggle کروں گا انسان ہے struggle کے لیے آپ دیکھیں جانور کو struggle کرتے جانور تو وہ دو تین مرتبہ کریں گے بلکہ وہ وہ بھی لگے رہتے ہیں آپ ایک چونٹی کی مثال دیکھتے ہیں چونٹی ایک چیز کو اٹھاتی ہے لے کے جا رہی ہوتی ہے نہیں لے کے جا سکتی گھر جاتے پھر آتی ہے پھر چیز اٹھاتی پھر لے گیا پھر لے گیا وہ لگی رہتی جب تک ہوتا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ایک بڑی سمپل سی ایزیمپل ہمارے ساندھ نے ان کیلیچرز کی جو بلکہ چھوٹے سے ہیں جن کے در اکل موت بھی نہیں ہے جن کے شعور نہیں ہے انسان تو پھر اشرف المخلوقات ہے انسان پھر اگر جو ان سے نے ڈپریس ہو جے تو پھر تو وہ جو ان سے نا اس سے میرا خیال ہے وہ کیٹیگری وہ نکل جائے مجھے ایک حدیثیں بارکہ اور صحیح مسلم کی حدیثیں بارکہ ہے کہ مومن کے ساتھ بڑا عجب معاملہ ہے جو اور کسی کے ساتھ نہیں ہے کہ اس کا ہر عمل خیر ہے اگر اس کے ساتھ کوئی خوشحالی کا معاملہ پیش آرہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے یہ بھی اس کے حق میں خیر ہے اور اگر اس کے ساتھ برائی کا معاملہ ہو رہا ہے اس کے اوپر مصیبت آ رہی ہے اور وہ اس پر صبر کر رہا ہے تو یہ بھی اس کے حق میں خیر ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک اور حدیثیں اوپر گئے کہ مومن کو کانٹا بھی چوبے وہ بھی اس کے لئے جلسے نکیوں کا گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک مسلمان کے ایک مومن کے ایمان کے کامل ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اگر میرے ساتھ کوئی اچھائی کا یہ ہے کہ ہم آپ کو جو ہے نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَلْدُوْ مَنَفْسِ حَلَمْوَالْوَالْ وَلَنْفُسِ وَسَّمْوَالْ آپ کے ہم تمہیں چار چیزوں سے ازمائیں گے بالکل تو یہ دیپریشن بینکہ مسلم میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمان نوجوان جس نے ذرا سا بھی قرآن کے ترجمہ ہم پہلے دو سپاروں بھی پڑھ دیا تو وہ کبھی انشاءاللہ زندگی میں دیپریشن نہیں ہوگا دوسرے سپارے کے شروع میں یہ آئیتم بارک ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے اور آگے کیا فرمایا تو بشیر صحبی رہی ایسے اس میں اگر ایک اور چیز ایڈ کرنا تو یہ کہ ہم اسی کے انکاری نہیں ہیں ویسے کہ مومن کو دیپریشن نہیں اسے تو ہو سکتا ہے لیکن وہ پرمنٹلی دیپریشن کے درہ نہیں سکتا اس کو ایکسٹرنل سورسز کی ویسے ایکسٹرنل پریشرز کی ویسے دیپریشن ہو سکتا ہے آرزی طور پہ کہ باویس سی بات ہے انسان کے جن سے ہارمونز ہے وہ چینج ہو رہی تھے ہارمونکل چینجنگ کہا رہی ہوتی ہے جب وہ چینجز ہو رہی ہوتی ہیں اس ٹائم انسان کی ایموشنز بھی چینج ہو رہی ہوتے ہیں اس ٹائم انسان ڈیپریشن بھی ہو سکتا ہے مومن جیتنا مرضی مضبوط ڈیپریشن ہو سکتا ہے اس طرح پروفیت صلی اللہ علیہ وسلم کی اقدیس ہے پروفیت صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے لوگ نہیں مان رہے تھے وہ ایک ڈیپریشن کی کیفیت تھی کہ لوگ کیوں نہیں مان رہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اندر سلوشن بتا دیا ذمہ داری ہے ہی نہیں آپ کی یہ ہدایت وہ دے دیں آپ ان کو ٹھیک ہے آپ کی ذمہ داری صرف پہنچانا ہے بعض کوئی سٹارٹنگ پہ آگئی کہ ہمیں ٹینشنز تب ہوتی ہیں جب ہم لوگ کی ذمہ داری ہیں دوسری ذمہ داری اپنے اوپر لیں ٹھیک ہے تو لہٰذا ہمیں ان چیزوں سے جو سنباز رہنا چاہیے ہم نے پہلی چیز کو ڈیسکس کر لیا کہ فینانشل جو ایشوز کی ویسے ڈیپریشن ہوتا ہے اس کو ریزول کر لیا اب دوسری جو انسی تھی وہ سیلف ایسٹیم سیلف ایسٹیم میں جتنی بھی ریجیکشن ہو جائیں ایک چیز کو یاد رکھیں کہ اللہ تعالی عزت نہیں دیتا ہے اللہ تعالی زلت دیتا ہے زلت جو انسی نا وہ دو ویسے ہوتی ہے ایک یہ کہ ازمائش ہو سکتی دوسرا یہ کہ انسان کے گناہوں کی سزا ہو سکتی انسان کو ان دونوں چیزوں کو سوچنا چاہیے پہلی چیز سوچے کہ میں نے کوئی گناہ تو نہیں کہ اگر تو میں نے کوئی ایسا سوئر قسم کا گناہ کیا یا میں کوئی ایسا چھوٹا گناہ جو میں کنٹینیوسلی کرتا ہوں تو مجھے وہ چیزیں چھوڑ دینی چاہیے ٹھیک ہے ان چیزوں کو چھوڑ دیں اور دوسرا یہ تھا کہ اگر اس طرح کوئی گناہ نہیں ہے پھر انسان اپنی دوسری چیز کو دیکھے کہ جناب میرا اور بھی ازمائش بھی ہو سکتی ہے میری کوئی ٹھیک ہے وہ ازمائش اللہ تعالی کی طرف سے کسی بھی چیز کو پیوریفائی کرنے کے لیے ہوتی ہے ٹھیک ہے انسان اس چیز کے پر سوچے تو انسان کے وہ بھی چیز سول ہوئیتی ہے تیسری چیز انسی نا وہ ریلیشنشپس ہیں اور یہ بڑی ایک سوئر قسم کی کنڈیشن ہے ایک سیریس قسم کی کنڈیشن ہے دیکھیں ہمارے یہاں پر لوگ ڈرگ اڈکٹ ہوئے تھے ڈرگ اڈکشن کے اندر چلے آتے ہیں اس کی ایک بڑی ریزن یہ ہوتی ہے کہ فیملی کی طرف سے ٹونٹ مل رہے ہوتے ہیں ذرا سی بات پر ٹونٹس ان کو سننے کو ملتے ہیں ان کو تانے سننے کو ملتے ہیں ان کو جن سے باتیں سننے کو ملتی ہیں وہ اور پہلے ایک جن سے اسی کنڈیشن کے اندر ہے کہ وہ ڈرگز لے کے اپنے آپ کو جن سے نا وہ سیل فارم کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور اوپر سے ان کو ٹونٹ سننے کو ملے ان کو باتیں سننے کو ملے تو وہ اور جائے ڈپریس ہوئیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ چیزیں چھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں تب بھی ہمیں چیزیں سننے کو ملیں ہیں لہٰذا اسی کنڈیشن میرے وہ ایک سیل ف ایسٹیم پھر ہیدھر آئی تھی وہ زد سی آئیتی ہے میں پھر ایسے تو ایسے ہی صحیح ٹھیک ہے یہ ایک وجہ بنتی کہ لوگ کنٹینیوسلی اسی کنڈیشن کے اندر رہتے ہیں جب اس کنڈیشن کے اندر رہتے ہیں تو یہی ریزن بنتی انسان کی سوسائیڈ کرنے کی ٹھیک ہے آپ دیکھیں گے بعض اگر ریلیشنشپ کے اندر ایسے ہوتا ہے کہ لوگوں کے بریک اپ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے لوگوں کو جن سے ہے وہ باتیں سننے ملتی ہیں بڑوں کی باتیں سننے کو ملتی ہیں بعض اوقات پیرنٹس ان سے وہ غصے کے اندر آگے کہہ رہتے ہیں حالانکہ اشریعت میں جائز تو نہیں ہے لیکن پھر بھی کہہ رہتے ہیں لاعلمی کے منعات تر کہ ہم نے تمہیں اپنی جن سے نا وراست سے آگ کر دی ہم نے تمہیں اپنی جہدہ سے آگ کر دی تو یہ وہ چیزیں جو کہ ایک پریش رائز کرتی ہیں انسان کو ریلیشنشپ کی طرف سے تو اس چیز کے معاملے کے اندر بھی توقع اللہ تعالیٰ بھی ہونے چاہیے انسان سوچے کہ اس کام کے اندر اگر اللہ تعالیٰ نے کیا نا اگر اسی بات اس میں میرے لیے کوئی نا کوئی جو سے نا وہ پوزٹیف فیکٹر ہوگا اس میں ٹھیک ہے یہ پوزٹیف فیکٹر انسان کو نکالنے چاہیے پوزٹیف انسان کا گیسر ہونے چاہیے انسان ہر چیز سے پوزٹیویٹی کو نکالنے گا ایک اور میرے جن میں یہ بات آ رہی ہے کہ اگر انسان اس پرسپیکٹیو میں سوچے کہ دیکھیں آپ نے سی ایس ایس کا اقزام دینا ہے اور دوسری طرف آپ نے ایک مالی یا ایک چپڑاسی کا اقزام دینا ہے تو کونسا اقزام زیادہ ٹف ہوگا دہت سے بات ہے کہ سی ایس ایس والا کیوں وہاں پر اہدہ بڑھا ہے تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اگر انسان کو اہدہ بڑھا دینے تو پھر اس کا امتحان بھی اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں انسان جتنا اپنے دین کے اوپر سختی سے کاربند ہوگا اتنا زیادہ یا جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے قریب کرنا ہے اتنا اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ انعام بھی دیں گے میں اپنا ایک حدیث سناتا ہوں یہ کچھ ایک ایسا عراج چل رہا ہے ایسا دور چل رہا ہے کہ اس دور کے بارے میں فتروں کا دور ہے پروفیر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر فرمایا تھا کہ قیامت صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے پروفیر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے قسم کھا رہے ہیں اس کا مطلب کہ بات کے اندر اور زیادہ جنسان پختیہ آ رہی ہے بات کے اندر اور زیادہ آتھینٹیسٹی آ رہی ہے قسم بھی کون کھا رہے ہیں جن کی بات ویسے جھوٹے نہیں ہو سکتی نبوت سے پہلے بھی نہیں ہو سکتی اب وہ بات کیا ہے جو اتنی امپورٹن بات ہے اس کا مطلب بات کیا بات یہ ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم ہی ہو سکتی جب تک تم میں سے کوئی شخص قبرستان کے پاس سے گزر رہا ہے قبر کے پاس سے گزر رہا ہو اور وہ قبر والے کو دیکھے قبر کو دیکھے خواہش کرے کاش اس کے اندر لیٹے ہوئے شخص کی جگہ میں ہوتا کہ یہ انسان کے لیے جو کنڈیشن ہے یہ اس کی کوئی ریلیجیس کوئی کنڈیشن نہیں ہے یہ انسان کے اوپر کلیمیٹی جونسی ہے انسان کے اوپر جو آزمائشیں جونسی ہیں جو مصیبتیں جونسی ہیں یہ فتنے جونسی ہیں یہ انسان اس کی ویسے خواہش کرے گا ابن مسعود رضی اللہ عنہ بہت بڑے مفسر قرآن ہیں وہ فق کے بہت زیادہ ماہر تھے وہ فقہاں کے اندر کنسیڈر ہوتے ہیں جو فقی صحابہ تھے ان میں وہ کنسیڈر ہوتے ہیں ان کا جونسی ہے وہ ایک کول بھی ہے وہ اس کول کے اندر بھی یہی فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب جونسی ہے ایک وقت ایسا آئے گا ایک وقت تم لوگ پر ایسا آئے گا کہ تمہیں اگر موت خریدنی بھی پڑے تو تم خرید ہوگے اتنی سوئر قسم بھی کنڈیشن بیان کی اور لٹرلی میں اس وقت حیران تھا کہ ابن مسعود نے یہ بات کی رضی اللہ عنہ نے اور میں ریسرچ کے دوران میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی اس کے اندر ایک نا وہ ڈاکمینٹری تھی وہ ڈاکمینٹری کیا ہے کہ جو گلف کنٹریز ہیں جو دوسرے نون مسلم کی کنٹریز ہیں وہ کیا کر رہے ہیں انہیں بقاعدہ ایک انسٹیٹوٹس بنایا ہے کچھ کچھ نا اس کے اندر کیا ہے ایسی وہ مشینلی تیار کر رہے ہیں ایسی ٹیکنالوجی تیار کر رہے ہیں جس کے اندر انسان کی ڈیتھ ایزی لی ہو جائے گی اب وہ کیا اس کے اندر وہ سلیپنگ بیڈ ہے ٹھیک ہے وہ اس کے اندر لیڑتے سوتے ہیں اور اس کے اندر وہ اپنی پسند کی وہ موویز دیکھ رہے ہیں اپنی وہ ٹیسٹ یا اپنی ویش کے مطابق وہ سونگ سن رہے ہیں ٹھیک ہے اپنے انٹرس کے مطابق کوئی چیزیں دیکھ رہے ہیں اور اس کے اندر ایک گیس ایسی ریلیز کی جاتی ہے جس کی نہ سمیل ہوتی ہے ٹھیک ہے جس کی نہ وہ تکلیف ہوتی ہے وہ انسان کو سولاتی ہے اور سولانے کے بعد انسان کو آہستہ آہستہ وہ ختم کر دیا یہ ڈیتھ ایزی بنائی جا رہی ہے اور یہ بقاعدہ لوگ پے کر کے ان انسٹیٹوٹس کے در جا کے اپنی ڈیتھ کو جن سے نہ خریدتے ہیں وہ سیدنا ابنے مسعود رضی اللہ عنہ کا وہ کول بھی سچا ہو گیا کہ جن سے نہ ڈیتھ بھی اس کے اندر ڈائیلوگ تھا کہ سرپراز دھوکہ نہیں دے گا حالانکہ اس کی یہ جو مووی جن سے اس کی ڈیتھ کے قریب قریب جتنی موویز ریلیز ہوئی ہیں وہ بڑی وائرل ہوئی تھی ٹھیک ہے اس کے اندر ایک مووی جن سے 2019 کے اندر اس کے اندر تھا یہ کہ اس کا ایک بیٹا ہے جو کہ کسی ایشو کی ویعیت سے جن سے نا وہ کومی کے اندر چلا آئیتا ہے اس کے بعد جب وہ نکلتا یا وہ ایک موویز ریلیز ہوئی ہے 2019 کے اندر اور اس کے کچھ منس کے بعد آفتر سم منس اس نے خودکشی کر لی سسائیڈ کر لی ٹھیک ہے یہ ان کی زندگی کا وہ ایسپیکٹ ہے جو نہیں دکھائے جاتا کہ یہ خودکشی کیوں کرتے ہیں ٹھیک ہے اسی لیے میں نے کہا کہ سوشل میڈیا کا یوز کم کر رہا ہے اور سب سے زیادہ I think ڈرگ ایڈکٹ بھی یہی لوگ ہوتے ہیں ایسے یہ آپ دیکھیں کہ وہ اپنے سوشل میڈیا کا یوز کم کر دیں جو لوگ اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں دوسری چیز یہ کہ وہ تنہائی کے اندر نہ بیٹھیں وہ گیدرنگ کے اندر بیٹھیں ٹھیک ہے انسان جن سے ہے ہیومن جن سے ہے وہ ایک سوشل اینیمیل ہے ٹھیک ہے وہ گیدرنگ کے لیے بنایا گیا وہ تنہائی کے لیے نہیں بنایا گیا ٹھیک ہے لیکچر ریکارڈ کروایا تھا کہ اخلاقیات کی ہیں مینرز کیا ہیں تو وہ یہ تھا کہ ایک انسان جن سے ہے وہ اکیلا دنیا کا دلائی نہیں سکتا اس کو رہنے کے لیے اس کو کھانا ہے ایک چھوٹی سی چیز ہے کھانا ہے اس نے اگر روٹی کھانا ہے ٹھیک ہے روٹی کھانے کے لیے اس کو گندم کی ضرورت ہے گندم سے بھی آٹے اس کو پہلے آٹے کی ضرورت ہے آٹے کو گوندنے والے کی ضرورت ہے آٹے کو پکانے والے کی ضرورت ہے پھر اس سے پیچھے چلیں گندم کی ضرورت ہے گندم کہاں سے آئے گی گندم کون ہوئے گا گندم کے دیکھ پال کون کرے گا گندم کی جو زمین جن سے یہ ہے اس کو کھیتی باڑی کون کرے گا اس کو ہالگون چلائے گا یہ ساری جو اسی پروسیس ہے یہ کون کرے گا یہ لوگ کریں گے ٹھیک ہے اگر وہ انسان اکیلا رہنے شروع کر دے یہی کام کرنے شروع کر دے وہ کپڑے کہاں سے بنائے گا کیا چیزیں کرے گا اکیلا انسان رہے نہیں سکتا دوسرے انسانوں کے ساتھ جب انسان رہتا ہے تو اس ٹائم ان کے ساتھ جو بیہیوئرز ہوتے ہیں وہ جو ان سے ہیں نا مینرز کے اندر آتے ہیں وہ اخلاقیات ہیں یہ بات کہنے کا مقصد ہے کہ انسان اکیلا نہ لے انسان لوگ کے ساتھ بیٹھے کوشش کریں کہ سوشل میڈیا کا یوز کم کر دے مبائل ٹیکنالوجی کا یوز کم کر دے کیونکہ جتنا آپ ہی طرح سے دور ہوں گے نیچر دور ہوں گے اتنا آپ ڈپریس ہوتے جائیں گے آٹومیٹکلی نیچر سے دور نہ ہوں ٹیک ہے نیچر کے قریب جائیں میں تو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ کم از کم نا کم از کم منت میں ایک مرتبہ ایک ٹور لازمی کریں لازمی کریں بلکل کسی نیچر کی پلیس کے پر لازمی جائیں آپ سبزے کو لازمی کریں یہ اسی لئے تکیتا ہے کہ مورنگ واقع لازمی کریں آپ دیکھیں سنگاپور کے ایک پرنسپل کا واقعہ بڑا مشور ہوا تھا کہ ایک بچے کی ایک مہینے میں کوئی چھوٹی نہیں تھی تو اس نے پیرنس کو بلا لیا تھا کہ گھر میں سب ٹھیک ہے اس کے چھوٹی کوئی ہے اس کو لے کے جاؤ کیوں اس کو آپ نے مارنا ہے تو یہ اس طرح یہ جو ترقی آفتہ ممالک ہے وہ اس چیز کو بڑا فوکس کرتے ہیں کہ ہم ٹوریزم کو پرموٹ کرتے ہیں لے کے جاتے ہیں لوگا ایسا ہی ہے آپ دیکھیں تو مطلب ایک اور جونسی اگر ٹپ میں دوں تو وہ یہ کہ اپنے مذہب کو پڑھنا شروع کر دیں اسلام کا مطالعہ شروع کر دیں علم کے ذریعے آپ مایوسی کو شکست دے سکتے ہیں اگر ٹرو علم ہے نا اس کے ذریعے آپ مایوسی کو شکست دے سکتے ہیں اچھا یہاں ایک سوال میرے ذریعے میں آیا اور بڑا دلچسپ بات ہے کہ آج یہ سوال میرے ذریعے میں آیا اور اس پہ انشاءاللہ کل نہیں تو پرسوں جو اگر ہم لیکچر ریکارڈ کریں گے تو اسی موضوع پر کریں گے سوال یہ ہے میں اسلام کا مطالعہ کرنا چاہتا ہوں کہاں سے شروع کروں تو اس پر انشاءاللہ یہ ایک سوال بھی میں آرڈینس کو دیکھ رہا ہوں اور آپ کے سامنے بھی رہا ہوں انشاءاللہ اس پر بھی ہوں دیکھیں کہ مذہب کے انسان اسلام کے جتنا قریب ہوگا اتنا انسان مایوسی سے بچ لے گا کیونکہ شیطان کا کام مایوسی ڈالنا ہے تو انسان شیطان کے باز بھی علم تھا لیکن اس کے پر ٹرو علم نہیں تھا ٹرو علم ہوتا تو وہ اللہ تعالیٰ کی پاورز کو جانتا ہوتا اللہ تعالیٰ کی جونسے نا فہم آفراسسز کو جانتا ہوتا تو وہ سجدہ فوراں کر لیتا اس نے سجدہ نہیں کیا اس کا مطلب اس کے پر ٹرو علم نہیں تھا آپ ٹرو علم کے ذریعے اس کو شکیز دے سکتے ہیں مذہب کو پڑھنا شروع کر دیں ٹھیک ہے آپ مطالعہ شروع کر دیں آٹومیٹکلی آپ کا ڈپریشن بھی کم ہوتا جائے گا اس کے بعد نیکسیز یہ ہے کہ ٹور لازمی کریں کوئی نیچر کی پلیس پہ لازمی جائیں ٹھیک ہے اس کے بعد نیکسیز یہ ہے کہ آپ اپنی تھوڑی سی حیبٹس کو بدلتے جائیں آپ اپنی ایٹنگ حیبٹس کو بدل لیں آپ اپنی جونسی ہے وہ آپ اپنے ماحول کو چینج کریں سونے کی جو آدات ہیں ان کو بدلے ہیں رات کی نیز لیں میں آپ کو ایک اور بھی سیزیز بتاتا ہوں کلر ایفیکٹس ان سے بڑے میٹر کرتے ہیں آپ کے اگر روم کا کلر ڈپریس قسم کی ہے نا بلیک کلر ہے ڈار کلر ہے کوئی ریڈ کلر ہے ڈار کلیو سا کلر ہے یہ کلرز ڈپریس کرتے ہیں انسان کو انسان کو منٹلی جنسی ایفیکٹ کرتے ہیں اگر انسان ان کلرز کے اندر زندگی گزارتا ہے تو آٹومیٹکلی اس کے ہارمونز اس ٹائپ کے چینج ہو رہے ہوتے ہیں ان کلرز سکیم کو چینج کر لیں اپنی سلیپنگ ہیبٹس کو چینج کر لیں اپنی ایٹنگ ہیبٹس کو چینج کر لیں اپنی پلیسز کو چینج کر لیں ٹھیک ہے آپ بقائدی سے ایک روٹین کے اندر نہ رہے ٹھیک ہے آپ اپنی روٹین کو چینج کرتے تھے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بران پیپل کے اندر یہ بڑی ایک چیز مشہور ہے کہ مہینے دو مہینے بعد گھر والے فیملی جو انسی ہے وہ گھر کے جو سمان بکر رہا ہوتا اس کے سیٹنگ چینج کرتے رہے اس کے ایک بڑی ویزن یہ بھی ہوتی کہ انسان بور ہو رہا ہوتا ہے جب انسان اسی ایک ماحول کے اندر رہنے شروع کرتا ہے وہ عرصے سے ایک ہی ماحول کے اندر رہ رہا ہوتا ہے تو وہ ایک مشین بن چکا ہوتا ہے انسان مشین نہیں ہے ٹھیک ہے انسان کے اندر اندر نے شعور دی انسان سوچتا ہے انسان بڑے بڑے پروچیکٹ سوچتا ہے ٹھیک ہے مشین تو یہ چیز سوچتی نہیں مشین تو اتنا کرتی جتنا اس کو کمانڈ دی گئی ہے ٹھیک ہے انسان اپنی لائف کو اپنی حیبٹس کو مشینری والی حیبٹس سے چینج کرتا دے یہ کوئی تھوڑی سی ٹپس ہیں ٹھیک ہے مزید یہ کہ آپ دعائیں یاد کریں ٹھیک ہے جو میں نے بتایا تھا کہ ایک فننیشلی ایشیوز کے لیے جو ریزن ملتی ہے دیپریشن کی اس کے لیے ایک دعا پروچیکٹ سلسل نے پوری زندگی مانگی ہے اللہمہ انی آود بکا منہ کفری والفقر اللہ میں پناہ طلب کرتا ہوں کسی سے کفر سے اور دوسرا فقر سے ٹھیک ہے ان دو چیزوں سے انسان کو پناہ طلب کرنی چاہیے یہ دعائیں یاد کریں اللہمہ آفی نی فی بادنی اللہمہ آفی نی فی سمی اللہمہ آفی نی اس پر تو چائنہ میں ریسرچ بھی ہو چکی ہے کہ دعاؤں کا آپ کے پانی کے اوپر جو پانی دم کر کے ان پیتے ہیں تو پروب ہو چکا ہوا ہے کہ وہ واقعا سائنٹیفکلی پروب ہو چکا ہوا کہ وہ کیسے دعائیں ہمارے جسم کے اوپر ہمارے زندگی کے اوپر اثر اندر ہوتی ہیں آپ ایسی دعائیں یاد کر لیں ایسی ایسی اپلیکیشن یاد کر لیں آپ کے لئے ایسی ہو جائے گا زندگی گزارنا ایک لاسٹ میں حدیث میں کرتا ہوں اور اس سیشن کو بھی انڈین کی طرف لے کے جاتے ہیں پروفیت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ایک بندہ سو کے اٹھتا ہے صبح اٹھتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ میں ہیلڈی لائف کے اندر ہوں ٹھیک ہے میں صبح اٹھا ہوں اور میں ہیلڈی ہوں میں صحت مند ہوں پہلی چیز دوسری چیز وہ یہ فیل کرتا ہے کہ میں خانہ جنگی کے اندر نہیں ہوں میں کسی اٹیک کے اندر نہیں ہوں میں کسی پریشر کے اندر نہیں ہوں ٹھیک ہے میں کسی جنگ کی صورتحال میں نہیں ہوں یہ دو چیز ہوگی تیسری چیز یہ کہ جب وہ صبح اٹھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ میرے پاس آج کے دن کے لیے رزق موجود ہے کھانہ موجود ہے کھانے کے لیے یہ جو فائنانس جن سے ہے وہ چیزیں موجود ہیں کہ نہیں اگر یہ تین چیزیں موجود ہیں آپ امیجن کریں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو ذرا گھور سے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ دنیا کا بادشاہ ہے یہ تین چیزیں گر اس کے پاس ہیں آپ دیکھیں جو لوگ سوسائٹ کی طرف جاتے ہیں کبھی ان پر یہ کنڈیشن آئی کہ ان نے فاقع کیوں دس دس دن کم از کم ان کے پاس دو تین دن کے پیسے موجود ہوتے ہیں کھانے کو اور پھر سوسائٹ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں کیوں جا رہے ہوتے ہیں انسان بادشاہ آپ چڑھیاں کو بھی دیکھیں نا انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے جتنا اسلام کی قریب آ جائیں گے چیزیں اتنی احسان ہو جائیں گے تو مجھے امید ہے کہ کافی چیزیں ڈسکس ہوگی ہیں انشاءاللہ میں سب کو فائدہ ہو جائیں میں نے لیٹریچر کی بات کی تھی تو ایک شیر کے ساتھ حدیث مباردہ کے بعد رسے سنانا یہ بنتا تو نہیں ہے لیکن اس کے اندر میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میرے ساتھ جو ڈپریشن کا ساتھ آٹھ ماہ معاملہ رہا تھا اس شیر نے سمجھے کہ مجھے زندہ رکھا تھا باقی چیزیں تو ساتھ چالی رہی تھیں قتیل شفائی کا غالبا یہ شیر ہے کہ وہ مرد ہی کیا جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے موسیقی